آج ایک جاتی دوسری جاتی خلاب ایک بھائی دوسرے بھائی کی خلاب ایک مذہب دوسرے بھائی کی خلاب آج ایک نفرت کی آگ لگا دی اور یہ سارا کرتوت ان سارے گنڈے ماوالی جو نیتا ہیں انہوں نے کیا ہے آج اس دیس کو جس پرکار سے بارود کے لیر پر لاکے کھڑا کر دیا ان گداروں نے میں پاکستانیوں کو کم بڑا دشمن سمجھتا ہوں اس دیس کے جو گدار نیتا ہیں ساری پارٹیاں یہ ہیں ہمارے ان سے زیادہ بڑے دشمن صاحب سب کی بات کرتا ہوں سب کی سب گدار ہیں سب گدار حرام خوریے آج سے میں آئران کرتا ہوں ہم کسی حرام خور کسی بھی پارٹی کا ہو اسے ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے اسے نظر بھی نہیں ملائیں گے اور نہ کسی گدار کی بیٹی کی سادھی میں نہ بیٹے کی سادھی میں ہم نہیں جائیں گے ان گداروں کو جب تک ہم جیل میں نہیں ٹھوک لیں گے ہم چین سے بیٹنے والے نہیں بھائی صاحب آگ لگی پڑی ہے ان گداروں نے دیس کا ناس کر دیا اور ہم ہم دیش سے پیار کرتے ہیں صاحب موڈی جی دیش بکت نہیں ہم سے پڑے یا بی جی پی ہم سے پڑی دیش بکت نہیں ہے اگر میں چھوٹ بول رہا ہوں آپ مجھے سو جوتے مار دینا یہ قدار صرف دیش بکتی کا ڈھکو سلا دکھاتے ہیں یہ اندر سے اتنے بڑے قدار ہیں جتنے بڑے اپنا آپ کو شو کرتے ہیں راشترو بادی شو کرتے ہیں اگر آپ وہاں پر پانچ دن ایک جہاں سینک کھڑا ہوتا ہے سیما کے اوپر وہاں پر مائنس ٹمپریسر میں کھڑا ہوتا ہے آپ دو دن کھڑے ہو کے دکھا دیجئے تب میں مانو آپ مرد کے بی جو کیا بات کر دیا آپ دو دن وہاں پر ایک پوشٹ کو پر کھڑے ہو کے دکھا دیجئے میں مان جاؤں گا کہ میرا موڈی شہر ہے نہیں تو آپ چوہ کے اولادے صاحب جب یہ نیتا ہمارا استعمال کر کے ہمارے نام سے بوٹ مانگ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ کھڑے ہو پتہ چل کے کیا پتہ ہو رہا ہے کیا پتہ کر ہمارے استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ سینہ کا استعمال کر رہے ہیں صاحب جہاں پر کوئی آتا ہے سنا وہ بکری جی سے کٹوا دیتے ہیں یہ حال ہے ان لوگوں کا لال بطری کے دو سو دھائی سو میٹر آ گیا پولیس والے کھڑے رہتے ہیں ایسا کر دیا کی وردی دھاری گنڈے کھڑے کر دیا ڈیکیت کھڑے ہو گئے جس نے ننگے بابا کو اپنے کپڑے پردان کیے تھے دھنباد ہماری اس ماتر شکتی کو جس نے مرتے ہوئے بابا کو بچایا لیکن اب یہ بابا رام دیو نہیں رہ گیا یہ لالا رام دیو بن گیا ہے ویر صاحب سے ہم لگاتار جانے کی کوشش کریں گے کیا سیچویشن ہے کی کون سا وہ بودہ ہے جس پہ لگاتار چناؤ لڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور چناؤ وہ لڑیں گے کیونکہ ایک بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ اگر فوجی میدان میں اتریں گے تو راج نیتک جو ہے بدلے گی اور بڑے بڑے راج نیتا جو ہے دراصل ان کا کیا ہوگا جو لگاتار کسی پہ کرمینل کیسے بھی ہیں بہت ترکی کیسے بھی ہیں ان کا کیا ہوگا اگر فوجی میدان میں اتریں گے دراصل فوجیوں کا کام آپ تک جو جانا جا رہا تھا کہ بورڈر پہ ہے لیکن اگر میدان میں فوجی اتر جائے راج نیتک پریپکش میں تو کیا منجر ہوگا جانے کی کوشش کرتے ہیں سر کیا مددے ہیں کیا آپ جنتا کو بولوگے کن کارنوں سے آپ جو ہے میدان میں اتر رہے ہو سب سے پہلے میں پیارے دیش واسیوں جہن جہ بھارت کرتا ہوں سپنوں میں بھی نہیں تھا اس کا مکھے کارنے کی ہے جو ہم لگ بگ پینتیس سال پہلے میں بھارتی شہنہ میں گیا تھا اور پینتیس سال پہلے جو واتاورن ہم سماج میں سوڑ کے گئے تھے پیار محبت سوڑ کے گئے تھے ایک دوسرے کے سب دکھ میں جنتا سریک ہوتی تھی ایک دوسرے کا سمان کرتے تھے جب ہم پینتیس پینتیس سال ایک لمبی عوضی کے بعد میں سیماوں سے جب وطن میں لوٹتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سماج سوڑ کے گئے تھے تو سماج نہیں بچا آج ایک جاتی دوسری جاتی خلاب ایک بھائی دوسرے بھائی کی خلاب ایک مذہب دوسرے بھائی کی خلاب آج ایک نفرت کی آگ لگا دی اور یہ سارا کرتوت ان سارے گنڈے ماوالی جو نیتا ہیں انہوں نے کیا ہے یہی ہمارا مکھے کارنے رازنیتی مانے کا انہتہ ہم نیتاؤں سے تو اتنی گھرنا کرتے تھے پولٹک سے اتنی گھرنا کرتے تھے کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے رازنیتی مانے کا دیو جی یہی کارن ہے کہ آج اس دیش کو جس پرکار سے بارود کے ڈیر پر لائکے کھڑا کر دیا ان گدداروں نے اسی سے ہمیں بچانے کے لیے اوپر سے آدیش ملا ہے ہماری کبھی مانچکتہ نہیں رہی یہ میں اپنے سوگند کھاتا ہوں ماں بھارتی کی سوگند ہیں ان بچوں کی ہمیں نیتا نہیں بنی آئے ہمیں تو یہ ہے کہ آج ہم پوری باہری تاکتوں سے دیش کی رکشہ کرتے آئے ہیں اور جب ہم وطن میں آکے دیکھا تو ہم میرا دیش تو پورا کھوکلا بنا رہے ہیں ان گدداروں نے تو آج جتنے ہمارے پاکستانی ہم جتنے بڑے دشمن تھے اس سے کئی لاکھ گناہ آج ہمارے نیتا ہے یہ ہمارے دشمن ہے بہت باری بات کر دی سر جی بلکل 100% میں پاکستانیوں کو کم بڑا دشمن سمجھتا ہوں اس دیش کے جو گددار نیتا ہیں ساری پارٹیاں یہ ہیں ہمارے ان سے زیادہ بڑے دشمن ہیں صاحب یہ باقی پارٹیاں والے کیا کرتے ہیں سارے میں سب کی بات کرتا ہوں سب کی سب گددار ہیں سب گددار ہے حرام کھوڑیے میں ایک ہی چیز کرتا ہوں صاحب یہ جو یہ اپنی وہ مناتے ہیں کہ اس کی کانگریس والے کی کسی نیتا کی بیٹی کی شادی میں بی جے پی بولا گیا ہم نہیں کریں گے ہم یہ دھوکاوصلہ نہیں کریں گے آج سے میں اعلان کرتا ہوں ہم کسی حرام کھوڑ کسی بھی پارٹی کا ہو اس سے ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے اس سے نظر بھی نہیں ملائیں گے اور نہ کسی گددار کی بیٹی کی شادی میں نہ بیٹے کی شادی میں ہم نہیں جائیں گے میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد اگر آپ دیکھ لو اس فوجی زنتا پارٹی کے یہ زنتا پارٹی کے زنتا پرکیٹ پارٹی کے کسی بھی نیتا کو یا ہمارے کارکتا کو کسی پارٹی کے اس میں دیکھ لیں آپ ہمیں وہیں چوتے مار دینا کیونکہ ہم ان سے ہاتھ ملائیں گے ان سے بلکل اعلان ہے یہ ہمارے لئے آج سے یہ پاکستانیوں سے بھی پڑے گنڈے ہیں ہمارے لئے اس سے بھی زیادہ ہمارے دوسمن ہے ان قدداروں کو جب تک ہم جیل منی ٹھوک لیں گے ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں بھائی صاحب آگ لگی پڑی ہے ان قدداروں نے دیش کا ناس کر دیا اور ہم دیش سے پیار کرتے ہیں صاحب موڈی جی دیش بھگت نہیں ہم سے بڑے یا بی جے پی ہم سے بڑی دیش بھگت نہیں ہیں سینی کو سے بڑی ہو سکتی تو پیارے دیش بھجو آپ بتائیے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ مجھے سو جھوٹے مار دینا یہ گددار صرف دیش بھگتی کا ڈکھوصلہ دکھاتے ہیں یہ اندر سے اتنے بھی بڑے گددار ہیں جتنے بڑے اپنا آپ کو شو کرتے ہیں پاکستان سے بھی بڑا کرتا ہے جی کیونکہ میرا دیش کھوکھلا بنانے گددار ہونا ہے پورا دیش کا خونسوس لیا آج گریب آدمی کے ساتھ دو وقت کی نیوالہ نہیں ہے اور آج یہ بڑے بڑے سپنے دکھا رہے ہیں میں تو یہی کہوں گا ہمیں طاقت دیجئے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے نہیں ہمارے پاس پیسہ ان گدداروں میں ساتھ لڑنے کا لیکن ہمت بہت ہے اور وہ ہمت اس لیے ہے کیونکہ آپ لوگوں کا ہمارے اوپر وشواس ہے آپ لوگوں کا آسیرواد ہے آپ لوگوں کے آسیرواد کے سارے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم تین سٹیٹ پانچ میں تو ہماری بھائی چھمتہ نہیں ہے ہمارے پاس ہیلیکوپٹر تو ہے نہیں یہ تو پانچ میڈ میں ہیلیکوپٹر میں یہاں سے مات پہنچ جاتے ہیں وہ زنطہ کا ٹیکس کا پیسہ ہے ان کے باپ کیوں جو چائے بیسنے والے اور یہ دوسرے جھوٹ بولنے والے ان کے باپ کیوں کا اتنی تھی آپ کا جنتہ کا ٹیکس کا پیسہ ہے انہوں نے گدھاروں نے لوٹ لوٹ کر گئے اور پورے دیش میں دس منٹ میں یہاں دس منٹ میں یہاں وہ چلے جاتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اس لئے ہم نے تین ہی تین ہی سٹیٹ کو تارگیٹ کیا ہے پہلا اترکھنڈ اس کے بعد موتر پردیس اور تیسے پنجاب تین دو سٹیٹ کے اندر ہم ساری شیٹوں پر اپنے امیدوار اتار رہے ہیں اور ہمیں پوری نیکینات جس پرکار سے جنتہ کا پیار مل رہا ہے میرے پاس ویدیشوں سے بھی جو ہمارے اندوستانی بھائی وہاں پر بچے ہیں ان کا بھی کول آ رہا ہے دن رات کول آ رہا ہے کہ فوجی بھائیوں بڑھو آپ کی ضرورت ہے اس دیش کو ہم وہی ہماری طاقت بنتی جاری ہے مجھے ایک بات بتائیں آپ کے پاس گھورا گاری کچھ بھی نہیں کیسے پرچار کروں گے جی جی پیدل بھی کریں گے اپنے بھائیوں سے اپنے دیش وان سے ہاتھ ضرورت کی بھی اپیل کریں گے جس بھائی کے پاس وہ سامرس ہیں وہ ضرور اپنے فوجی بھائیوں کو مدد کریے آپ کے پیسے سے آپ کی طاقت سے ہم تو نہ اُلڑنے جا رہے ہیں ایک سباز نرندر موڈی جی ڈیپا بھالی میں آپ کے ساتھ ڈیپا بھالی مناتے ہیں پچاس آدمی سو آدمی چہل کرمی کرتے ہوئے ساتھ جائیں گے کازو بادام کھاتے ہوئے جائیں گے اگر کہیں بھی سیاچ انگلیشن میں کہیں بھی جاتے ہیں پچاس کازو بادام کھاتے ہوئے جائیں گے اور جہاں پر بھی جائیں گے وہاں پر بڑیہ ریڈ کارپیٹ بچھا ہوگا ایک بڑیہ سا فوجی زیکٹ پہن لیا ٹوپی لگا لی ہیٹ لگا لی بھائی ساب ایسی دیوالی تو روزانہ ہم مناے آپ میں موڈی شاہب سے کہنا چاہوں گا ارے شاہب یہ ڈھکوشنا چھوڑیے اگر آپ وہاں پر پانچ دن ایک جہاں سینک کھڑا ہوتا ہے سیما کے اوپر وہاں پر مائنس ٹمپریسر میں کھڑا ہوتا ہے آپ دو دن کھڑے ہوگے دکھا دیجئے تب میں مانو آپ آپ مرد کے بیجو کیا بات کر دیا شیف آپ جنتا کی آنکھوں میں دھول جوگنے جاتے ہیں موڈی شاہب آپ کے لئے کوئی تاکت نہیں آپ یہ فوجی مورک نہیں ہے سب جان چکے ہیں کہ شیف آپ سینہ کا سہانو بوتی بٹو ہونے جاتے ہو دیش کا سہانو بوتی بٹو ہونے جاتے ہو آپ دو دن وہاں پر ایک پوشٹ کو پر کھڑے کو دکھا دیجئے میں مان جاؤں گا کہ میرا موڈی شہر ہے نہیں تو آپ چوے کی اولاد ہے صاحب آپ حال تمہیں سینہ کو کا یوز کرتے ہیں آپ ہمارے استعمال کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کھڑے ہوں جب یہ نیتا ہمارے استعمال کر کے ہمارے نام سے بوت مانگ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ کھڑے ہوں پتا چل کے کیا پتا ہے ہمارے استعمال کر رہی یہ لوگ سینہ کا استعمال کریں صاحب جہاں پر کوئی آتا ہے چنا وہ بکری جیسے کٹوا دیتے ہیں یہ حال ہے ان لوگوں کا یہ پورا دیش جاگ چکے ہیں پورا دیش سینہ کو کے ساتھ میں ہم سچائی سے آئے ہیں سچی آتما سے آئے ہیں ہمیں پوری اکینے صاحب ایک اتیاس رہتے گا پورا دیش پورا دیش چوہے اتیاس رہتے گا پہلی بار فوجی بھائیوں کا ہاتھ میں دیش آئے گا میں یقین نہیں لاتا ہوں دیش سواجیوں آپ لوگ میں دیکھتا ہوں دلی میں رہتا ہوں دلی میں روڈ پہ نکل جاؤ دلی میں روڈ پہ نکلیں گے ہر لالبتی کے دو سو ڈھائی سو میٹر آگیا پولیس والے کھڑے رہتے ہیں ایسا کر دیا کہ وردی دھاری گنڈے کھڑے کر دیا ملہ ڈیکیت کھڑے ہو گئے کمال ہو گیا جنتا کو صرف لوٹنے کا ہی پیسہ ہے یہ سارا نیتاؤں کا چکر ویو ہے تم بھی لوٹو اور ہمیں بھی پیسہ لوٹ کر کے دے یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں میں دیکھتا ہوں روڈوں پہ میری بیچارے بھائی بڑی موسکل سے محنت کی کمائی سے کوئی گاڑی لوری لیتا ہے میں کہتا ہوں ان کو جتنا پیسہ ٹیفیک والے لوٹتے ہیں حد کر دی بھائی میں کہتا ہوں یہ دی ہماری پارٹی آئی روڈ کے اوپر ایک اگر پولیس والا مل جائے ہمیں کہہ دینا ایک پولیس والا نہیں ملے گا رازہ کے سے نکلنا بلکل کھلے ہام نکلنا کسی کو کوئی ٹیس کر دے یا کوئی پولیس والا روک دے ہمیں کہنے صاحب یہ ہوتی ہے دیس کے اندر ہم ایسا راجز ایسا وہ ستابیل کریں گے کہ لوگ کہیں گے وہاں بھی مزہ آگیا کھلے لیکن ہاں دیس کے خلاف پر کوئی بات نہیں سنیں گے ذاتی درمہ اگر کسی نے بات کسی کے خلاف بات دی اس کو وہیں لٹکا دیں گے کانون پاس کر گئے جو ذاتی درمہ نفرت گھولے گا ان گداروں کو ہم سوڑیں گے نہیں کیونکہ یہ پورا دیس میرا پیارا آمن چین سے رہے پیار محبت سے رہے اندو مسلم سکھ کسائی آپ اس میں بھائی سارے کے ساتھ رہے یہ ہی ہمارے سپنا صاحب اس کو بتانے کے لیے ہم اترہیں صاحب آپ سے سے اور سوال کروں گا لیکن سب سے پہلے جو سوامی جی ہے جو ان تمام چیزوں کو مارک درشت کرتے ہیں پسست مارک کرتے ہیں سوامی جی پورا جو ہے مارک درشت ہے جنتہ بریگر پارٹی ہے کیسے دیکھ رہے ہو سوامی جن چیزوں کا لگاتار انونسمنٹ کیا جا رہا ہے ایک بڑی پارٹی دو بڑی پارٹی عام آدمی پارٹی کانگریز بھاج پارٹی تین بڑی پارٹی اس کے بیچ آپ کیسے سربائب کریں پہلے تو لوگتانتر ٹی وی چینل کو ہم بہت بہت دنوات کرتے ہیں اور اب اندن کرتے ہیں کہ آپ سچائی کی آواز کو پرموٹ کر رہے ہیں سچائی یہ ہے کہ تین سمارت جگت کو ستی سنتور سور اور تین بگارت جگت کو کپٹی کائر کور تو ابھی اس دیش کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے ستر سال سے جو تتھا کتھت راجنیتی چل لی ہے سدھانت بہین جو راجنیتی چل لی ہے جو سستے سمجھوتے کیے ہیں انگریجوں سے اور انگریجی اسٹرکچر کے ساتھ جو ٹرانسپر اور پاور ایگریمنٹ ہے جو ستہ کا ہستان ترن ہوا ہے جس سوار پرانتا کے ساتھ جس ستہ لولپتا کے ساتھ یہ ہم سب بھارتیوں کو سمجھ میں آ گیا ہے ابھی یہ دیش جاگ رہا ہے اور جاگرتی کا اکرم آگے بھی بڑھ رہا ہے سو ہم لوگوں نے پورے سچے سنت فقیروں نے بھئی کچھ تو دیکھو کالنے میں بھی مل جائیں گے آپ کو جو ستہ کی ملائی کھانے والے ہیں پر جو اس باستوں میں راج ستہ دھرم ستہ اور ارث ستہ کا بیویک پوروک سنچالن کرنا اور کروانا چاہتے ہیں ایسے کچھ سچے سنت فقیر اس دیش میں شہنکوں کا آبان کرتے ہیں کیونکہ جب ساری بیوستہیں فیل ہو جاتی ہیں تو پھر شہنائی ہماری آگے آتی ہے بابا رام دیو نے چناؤں سے پہلے کہتا 35 روپے پیکٹول ملیں گے سوامی ہیں بابا رام دیو اپنے آپ کو سادو بولتے ہیں ٹی بی پہ بیٹھ کر لیکن آج پیکٹول کا دام گھٹا نہیں جب ان سے پوچھا گیا اتنا دام آپ تو بولے تھے 35 روپے تو کہا یہ راشت ہیت ہے مہگائی راشت ہیت ہے تو راج ستہ کے ساتھ چونکہ بابا نے بابا کے کپڑے پہنے ہیں یدیپی بابا نے سلوار سوٹ بھی پہنا ہے لڑکیوں کے بھی کپڑے پہنے تھے لیکن اس نے ویرانگناوں کا جو بستردھارن کر کے اپنی جان بچائی ہم تو اس دیش کی ماتری شکتی کو عوی نندن کرتے ہیں جس نے ننگے بابا کو اپنے کپڑے پردان کیے تھے دھنباد ہماری اس ماتری شکتی کو جس نے مرتے ہوئے بابا کو بچایا لیکن اب یہ بابا رام دیو نہیں رہ گیا یہ لالا رام دیو بن گیا ہے کیونکہ اب یہ پتہ نہیں کیا کیا بیچنے لگیا ہے ارے میرے لالا رام دیو عوش شکتائیں کم کرو گے جب عوش شکتائیں ضرورتیں کم ہوں گی جن مانس کی تب یہ سنیم کے پت پر بڑھنے والا بھارت ورس آج تو تم نے وہی پیٹرن پششم کا بھوگون ماد ہی بڑھایا ہے کتنی ساری demand create کی جا رہی ہے کتنی ساری ضرورتیں بڑھائیں جا رہی ہیں کہ جن مانس تو بھوگون ماد کی طرح بھی بڑھ رہا ہے اس لیے جن مانس کو یادی تین تین بھنجی تھا کا مارگ پرسست کیا جائے ہمارے یہاں تو مکش ساپکش تیاغ مارگ کی درشان ہے ورش کا ہم ان باباؤں سے کہنا چاہتے ارے کریم پاوڈر بیچنے والو اب تم ساون سوڑا سب چیز جو بھی تمہارا کاؤسماٹیک کا زمنا ارے تم تو تیاغ مارگ کو پرسست کرنے والے لوگ تھے لیکن اب تو تم بھوگون ماد کی طرح بھی انہی ویچاروں کو پرموٹ کر رہے انہی ویچاروں کو بڑھا رہے ہو لانے تو تمہاری باباغ گری پر اس لیے مکش ساپکش تیاغ مارگ کی درشان کو پوری بشہ مانا ہوتا کہ سامنے رکھو بھارت برس کے باباؤں تب ہی تمہارا باباغ گری کرنا ٹھیک ہے اور ابھی ہم ان بہادروں سے چونکی ہے وطن کے لیے سیماوں پہ اپنا کھون اور پسین اب آگیا یہ گریب کشان مزدور کے بیٹے ہیں وہاں یہ مر رہے ہیں سیماوں پہ ترنگے میں لپٹ کے آتے ہیں ان کی ماں بہن بیٹیاں بیدھوار وانات ہو رہی ہیں اور یہاں ان کے امہ باپ جاد باپ بھائی بچے اور یہاں کھیتوں پہ پسین اب آ رہے ہیں جس طرح سے کشان اس دیس میں دکھی ہو رکھا ہے ہم کشانوں سے اسوست کرنا چاہتے ہیں کہ اب تم بھروسے کے ساتھ اس پوجیوں کے جو یہ جنتہ کے سممان کے لئے میدان میں کودنا ہے اور آوہن کیا ہے سمماج نے کہ جنتہ کے سممان میں راشتر کے سممان میں لوگ تندر کے سممان میں اب سچے راشت پرہری یہ فوجی آپ کے بیچ میں آئے ہیں ان کو آپ پورا حشربات دو اور پورا کا پورا آپ ان کو اپنا مان کر کے بھروسہ رکھو کہ باستو میں یہ راشت میں انساز انیدی کوئی استحابت کر سکتا ہے باستو میں صداچار کے ایجنڈ پر اس راشتر کی راشتر کے اندر کوئی مانوی ملیوں کی رکشہ کرنے میں شمرت ہے تو یہ راشتر کے پرہری جو سیماؤں کو بچا سکتے ہیں وہ پنچہ سے پالیا میں تک اس دیس کو بھی بچا سکتے ہیں